دنیا کے سب سے طاقتور لڑاک ویمانوں میں سے ایک رافیل کی پہلی کے بدوار صبح بھارت پہنچے گی سبھی پانچ ویمان سوموار کو فرانس سے روانہ ہوئے ساتھ گھنٹے کا سفر کر کے پانچ ویمان یو اے ای پہنچے اور اس کے بعد یہ بھارت میں لینڈ کریں گے پانچ ویمان امبالا ائر بیس پر لینڈ کریں گے ہمانوں کی لینڈنگ سے پہلے امبالا ائر فورس اسٹیشن کے آس پاس دھارہ ایک ست جوالیس لگا دی گئی ہے ساتھ ہی فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی پر پتبند لگا دیا ہے لیکن میں چار سے زیادہ لوگوں کے اکٹھا ہونے پر مناغی ہیں راجستان بازمی شکشہ بورٹ ککشہ دس کی پرکشہوں کے ریسرچ منگلوار کو ریلیس کر دیا گئے پرکشہ میں شامل دسوی کے چھاتر بورٹ کی ادھکاری ویب سائٹ پر وزیٹ کر اپنی مارک شرک چیک کر سکتے ہیں اس سال 11 لاکھ سے زیادہ چھاتر پرکشہ میں شامل ہوئے تھے جن میں سے 80.6% پاس ہوئے ہیں لڑکوں میں 80.9% اور لڑکیوں میں 80.4% ہے راج کے شکشہ منتری گوویند سنگھ ڈوڈاسرہ نے بورڈ آفیس پر نتیجے کوششد کیے بھارت کی چینی ایپ کے کلون پر پتی بندھ لگانے کو لے کر چین نے تکی پرتکریہ دی ہے چین نے منگلوار کو کہا کہ وہ چینی کمپنیوں کے ویدھانی کتھکاروں اور ہیتوں کی سرکشہ کے لیے ضروری قدم اٹھائے گا بھارت نے 29 جون کو ویچیٹ سمیت انصر چینی ایپ پر بین لگا دیا تھا لیکن کئی ایپ کے کلون چل رہے تھے بھارت نے اب ان پر بھی بین لگا دیا ہے چینی دوتاواز کے پروقتہ جی روم نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت کے اس قدم سے چینی کمپنیوں کے ہیتوں اور ویدھانی کتھکاروں کو نقصان پہنچا ہے جی روم نے کہا کہ چینی پکش نے بھارت سے اپنی گلتیاں صدھارنے کے لیے کہا ہے بھارت ریزر بینک کے موڈی سرکار سے رشتوں کو لے کر نیرنتر نئے خلاصے ہو رہے ہیں پورو گورنر ارجید پٹیل کے بعد ابو پورو ٹپٹی گورنر ویرل آچارے نے اپنے کتاب سے بڑا خلاصہ کیا ہے ارجید پٹیل کی طرح ہی ویرل آچارے نے بھی سرکار سے پٹری نہ بیٹھ پانے کی وجہ سے سمی سے پہلے اپنا پتھ چھوڑ دیا تھا اپنی پستک قویسٹ فور ریسٹورنگ فائنینشل اسٹیبلیٹی انڈیا میں ویرل آچارے نے موڈی سرکار پر کئی کم بھی راروک کرنایا ہے کانگریز کے پورو دیکھ راہول گاندھی نے بینکنگ پررالی اور جان پوچھ کر کرز نہیں چھکانے والوں کے مددے پر پردھان منطری نریندر موڈی پر نشانہ سادہ ہے جس طرح بینک آف انڈیا کے پورو گورنر ارجید پٹیل کے بیان کو آدھار بناتے ہوئے راہول نے کہا کہ پی ایم موڈی نے ویلفل ڈیفالٹرز کو بچانے کا کام کیا راہول گاندھی نے ٹویٹ میں لکھا کہ بینکنگ پررالی کو صاف سترا کرنے کے پریاز کیا اس لئے انہیں اپنی نوکنی قوانی پڑی کیوں پردھان منطری نہیں چاہتے تھے کہ وہ ویلفل ڈیفالٹرزوں پر کوئی قدم اٹھائیں رواز صاحب میں سیاسی دنگل جاری ہے اس دنگل کے بیچ موکمنطری ارشوک اہلوت نے منگلوار کو ایک بار فیر کیابنیٹ بیٹھک کی جس میں 31 جولائی کو بیدھان سبا ستر بلانے کا پرستاف پاس ہوا یہ تیزری بار ہے جب کیابنیٹ بیدھان سبا ستر بلانے کے لیے پرستاف پاس گیا اور راجبال کو بھیجا گیا ہے بیٹھک میں کہا گیا کہ راجبال کو کیابنیٹ کی صلحہ مانی ہوتی ہے ورنہ سویدھانک سنکٹ ہوگا فیلحال بیٹھک ختم ہو گئی ہے یہ بیٹھک قریب دو گھنٹے تک چلی راجستان میں جاری سیاست سنکٹ کے پیچ مائیواتی کی نرتیت والی بھنگچن سماج پارٹی بھی سورکیوں میں ہے اس ماملے کو لے کر اب کانگریس اور بی ایس پی میں جبانی جنگ تیز ہو گئی ہے منگلوار صبح بی ایس پی پرمک مائیواتی نے پریس کانفرنس کر کانگریس پر نشانہ ساتھ تھا اب کانگریس بہہ سسریف پریانکا گاندھی بارٹرا نے پلٹ وارٹ دیا ہے پریانکا گاندھی بارٹرا نے ایک بار پھر بی ایس پی کو بی ایس پی کا اگوشید پروقتہ کرا دیا ہے مائیواتی نے کہا تھا کہ کانگریس نے لگاتار دھوکہ دیا ہے اور دھوکے سے ہی بی ایس پی کے ودھائکوں کو اپنی طرف کیا ہے بی ایس پی کی طرف سے اس ماملے کو سپریم کورٹ تک لے جائے جائے گا آیودھیا میں رام جنرم حکومی مندر نرمان کے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اس پیچ خبر آئی ہے کہ مندر کی نیف میں ٹائم کیپسل رکھا جائے گا جس میں مندر نرمان کا پورا اتحاظ درج ہو گا اس خبر کو شریرام جنرم حکومی تیرت شیطر کے مہامند میں جمپن پرائے نے کلت بتایا ہے ان کا کہنا ہے کہ نیف میں کوئی ٹائم کیپسل نہیں رکھا جا رہا ہونکی رام جنرم حکومی تیرت شیطر پلسٹ کے صدر سے کامیشور چوپال نے رفدوار کو دعویٰ کیا تھا کہ رام حکومی تیرت شیطر کے نیچے ایک ٹائم کیپسل دبایا جائے گا تاکہ کامیش میں مندر سے جوڑے تکتیوں کو لے کر کوئی بھی بات نہ رہے دنیا بھر میں منائے جانے والا انتراشتی اے باگ دیوست سے ایک دن پہلے منگلوار کو کینڈری پریابرن اور جلبائیو پرورتن مندری پرکاش جاورکر اور راجمندری بابل سپریوں نے باگو کی جنگرنہ کے ریپورٹ جاری کی اس ریپورٹ کو گنیزولڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا ہے پرکاش جاورکر نے کہا کہ بھارت میں دنیا کی کل باگو کی آبادی کا ستر فیصی ہے بھارت کو اس پر گرف ہونا چاہیے یہ ہماری نرم شکتیوں میں سے ایک ہے ہمارے پاس تیس ہزار ہاتھی تین ہزار ایک سنگھ والے گینٹے اور پانچ سو سے زیادہ شیر ہیں سوپار کی گراوٹ کے بعد سبتہ کی دوسرے کاروباری دن یعنی منگلوار کو بھارت شیر بزار میں رونک لاٹ آئی کاروبار کھینٹ میں سنسکس پانسو اٹھاون انگ کی بڑھت کے ساتھ اٹھس ہزار چار سو تیرانوے انگ پر آ گیا وہیں نفٹی کی بات کرے تو ایک سو انہتر انگ کی مجبوتی کے ساتھ گیارہ ہزار دن دو ایک پر رہا دن پھر کی ٹریڈنگ کے دوران سنسکس چھے سو بیس انگ تک اور نفٹی ایک سو چیاسی پوائنٹ تک اوپر جانے میں کامیاب رہا موسیقی